یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سال کے بعد دوبارہ فکس کی ہے آج الحمدللہ اس کیس میں خان صاحب سرکرو ہوئے ہیں اور دوبارہ کیس کی سماعت ہوئی اور کیس کو خارج کر دیا گیا ہے کس بنیاد کیوں پر کیا گیا ہے؟ خان صاحب کی طرف سے کیونکہ لیڈنگ کانسلل سلمان اکمرائی صاحب اور میں پیش ہوا کیونکہ وہ اٹ آف کنٹری ہیں اور خان صاحب کی طرف سے نمائندگی کی اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک سال پہلے دس مئی کو دوہزار تیس کو یہ اس کیس کا فیصلہ ہو چکا اور تین میمبر بینچ نے یہ فیصلہ دیا دو ایک سے یہ فیصلہ آیا دو ججز نے خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیا جسٹس آمر فاروق نے مقالفت کی اور فیصلے کو ججمنٹ کو ویب سائٹ کی اوپر اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو ججمنٹ کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا اور ایک پریس ریلیز سے ایک پریس ریلیز سے اس فیصلے کو ایک جج دو ججز کی رائے کو کیسے ختم کر سکتا ہے دو ججز نے فیصلہ خان صاحب کے حق میں دیا ایک جج کیسے ختم کر سکتا ہے عدالت کو میں نے بتایا کہ یہ ایک سال پہلے فیصلہ ہو چکا ہے دوبارہ یہ بینچ بن ہی نہیں سکتا اور چھین ججز کا جو خط ہے یہ بھی میں نے عدالت کو بتایا اس کے اندر اس کیس کا ذکر اسی حوالے سے ہے کہ یہ معاملہ جو اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے شروع ہوا مداقلت والا اور یہ بھی بات بتائی عدالت نے ایک انویلپ کھولا انویلپ کے اندر انہوں نے کہا دوسری سائیڈ سے جو وکیل پیش ہوئے ان کو کہا کہ کیا وہ آپ نے انویلپ کھولا ہے وہ پڑا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہے تھی میں نے کہا کچھ رہنے لفافہ کھولے ہے انہیں پھر بھی نہیں سمجھ آئی دوبارہ انویلپ کھولا گیا انویلپ کے اندر ججمنٹ تھی اور ججمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دو ایج سے فیصلہ آ چکا ہے تو دوبارہ اس کو کیا سن سکتے بتائیں آپ تو انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں یہ ججمنٹ بھی دے دیں اور ٹائم بھی دے دیں اور ہم اگلی ڈیٹ کیوں پرسس کریں کوئی جواز نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی سزائیں ختم کرنے کا معاملہ ہو تو اس وقت وکیل آویلیبل ہی نہیں ہوتے کوئی لندن بھاگا ہوتا ہے کوئی سپریم کورٹ میں ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے ایک فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وکیل ہم سے پہلے ہا کر بیٹھے ہو گئے تھے اور اس لیے کہ اس کو اپوز کیا جائے اور اس کیس کو فکس کروا کے اس کے اندر سماعت کر کے خان صاحب کے خلاف فیصلہ لائے گئے تو عدالت میں جب یہ بتایا گیا تو عدالت نے پڑا ججمنٹ پڑی اور کہا کہ یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے عدالت نے اس کیس کو خارج کر دی الحمدللہ یہ حق کی جیت ہے خان صاحب کے کیسز جو خان صاحب کے حق میں آ رہے ہیں کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں ہے کل بھی نو مئی کے حوالے سے بریت ہوئی اور ازادی مہارج کے دو کیسزوں میں بریت ہوئی اسی بنیاد کیوں پر بریت ہوئی کہ پراسیکیوشن کوئی شواید پیش نہیں کر سکے پراسیکیوشن کے پاس کوئی شواید نہیں تھے جو کہتے تھے کہ نا قابل تردیر شواید ہیں آپ نے نو مئی کیا ہے میں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے پاس کیا کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ایویڈنس ہے ریکارڈ کیو پر یہ ثابت کر سکیں کہ یہ عمران خان کا یہ پارٹی کا یہ قصور ہے تو ریکارڈ کیو پر فائل کیو پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ ثابت کریں کہ عمران خان جو ہے وہ قصور بار نو مئی کے وہ گرفتار پنجوتہ صاحب ڈیلی بیسیز پر زمانت ہو رہی ہے جو مین کیسز ہیں ان میں کب زمانت ہو گی اور عمران خان کب باہر آ رہی ہے دیکھیں جو مین کیسز ہیں دو کیسز ریک ہیں ایک ہے عدت والا کیس اور ایک ہے سائفر سائفر کے اندر ایک نکتہ کیو پر ایک گھنٹہ سماعت کی جاتی ہے اس نکتے کو پھر کہا جاتا ہے کہ مزید اس نکتے کیو پر اگلے ہفتے سماعت ہو گی اگر دیکھا جائے تو سائفر کیس بڑا کلیر ہے اور عدالت سمجھے کہ اس کو خیصلہ دینا ہے تو دیفنیٹلی اس کے اندر ایک گھنٹہ بھی نہیں لگنا چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مداخلت ہو رہی ہے اور جس طرح سے مداخلت کی جاتی رہی ہے تو یہ اسی کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے کیسز لٹکائے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان میں بریت ہونی ہے اس وجہ سے سزائیں موتل ہونی ہیں تو اس وجہ سے ان کیسز کو لٹکائے جا رہے ہیں اور جہاں پر نئے کیس بنانے کا معاملہ ہو تو وہاں پر توشہ خانہ پارٹ فور سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نئے کیسز میں سزائیں سنائی جائیں تاکہ یہ دو کیسز کیونکہ ان کی حد تک خان صاحب رہ گئے اندر پابند سلاسل ہیں تو وہ باہر نہ آ جائیں نئے کیسز میں سزائیں سنائی جائیں تو یہ ان کی ٹیکٹس ہے ایک عدد کیس ہے اور ایک سائفر کیس ہے تو ہم یہ استعداء کرتے ہیں عدالت سے کہ فیئر ٹرائل تو اوکیائن کا آرٹیکل ٹی نہیں ہے یا تو وہ ختم کر دیں فیئر ٹرائل بھی ختم کر دیں رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے آرٹیکل فورٹین وہ بھی ختم کر دیں کیونکہ پرائیویسی کیوں پر حملت ہو رہے ہیں اور آ کر ادھر تارڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ ایسے ریمارکس کیوں کو دیئے گئے ہیں بھئی آپ سے آپ سے کسی نے کوئی آپ سے کوئی مخاطب ہوئے آپ کسی کے مطلب میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے آپ کہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ بات نہ کریں تو یہ تو بات ہے